السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیفر ویرہ خوز اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بروسٹ بروسٹ کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہ چکن دھو لی ہے دھونے کے بعد میں نے اس طرح کے پیسز لے لی ہیں سارے ران والے لی ہیں سارے کٹے ہوئے ہیں بس یہ ایک پیچ مار پاس کٹا ہوا نہیں ہے فورک سے ایسے کر لیں گے ہم سارے پیسز میں اچھے سے اس طریقے سے کر لیں گے ہم اچھے سے پھر یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ہم نے تمام پیسز میں یہ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر وینےگر ڈالیں گے وینےگر جو ہمار پاس ون کپ ہے ون کپ وینےگر ہم ڈال دیں گے اس کے اندر بروسٹ میں زیادہ مسالے نہیں جائیں گے بلکل بھی ورنہ یہ تککہ لگے گا کوٹنگ والا تککہ یہ ہمار پاس نمک ہے فور ٹیبل سپون نمک اس اسٹیج پہ زیادہ جائے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں نمک ڈال دیا ہم نے اس اسٹیج پہ اچھے سے مکس کر دیا ہے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً ہاف جب پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کر کے ہم اس اسٹیج پہ اس کو رکھیں گے تین گھنٹے تین گھنٹے بعد ہم یہ آپ کو شکل دکھا رہے ہیں تین گھنٹے بعد اس کی اس طرح سے شکل ہو جائے گی اس کو اس اسٹیج پہ رکھنا لازمی ہے تاکہ یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گی اور کوکنگ میں بہت کم وقت لے گی ہم نے اس کا سارا پانی ڈرین کر دیا ہے دھویا نہیں ہے اس کو صرف پانی نکال ہے یہ ہمارے پاس ہری مرچے اور لہسن ہے لہسن تقریباً چارڈ کلیاں لیں ہیں اور ہری مرچے تیس لیں ہیں میں نے اس کو سمپلی پیوری بنالی ہے اس کی ہری مرچے تیس چھوٹی والی جن میں تیزی ہوتی ہے اور چھے لہسن کی کلیاں موٹی والی ہیں تو چھے اگر چھوٹی والی ہیں تو آٹھ یہ بسی کالے مرچے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون یہ اجینہ موتو ہے یعنی چائنی سالٹ آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے نمک اب اس میں بلکل بھی نہیں جائے گا جتنا لگانا تھا اس وقت ہم نے لگا کے وہ بانی جو ہے ڈرین کر دیا ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ مکس کرنے کے بعد اس کی کچھ اس طرح کی شکل ہے اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے یہ ہمارے پاس آئل ہے آئل سب سے پہلے ہم نے ہلکی آنچ پر چڑھا دیا ہے اور یہ ہمارے پاس میدہ ہے اس کے اندر کوٹنگ میں غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ بہت سارے چیزیں جاتی ہیں اس میں صرف اور صرف میدہ جائے گا میدہ ہم نے زیادہ لینا ہے یہ ہمارے پاس بسی لال مرچے ہیں یہ ٹو ٹیبل سپون ہے اب اس میں جائے گا نمک بڑھ دیگی سپون اب اس کو ہم ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے دکھاتے ہیں مسالہ لگا کے چکن کو ہم نے دو گھنٹے رکھا یہ ہمارے پاس چکن ہے وہی میریٹڈ یہ چکن کے دو پیس میں لے لوں گی فرائنگ آپ کو صرف دو پیس کر کے دکھاؤں گی اب میں آپ کو اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ میں کوٹنگ کس طریقے سے کر رہی ہوں اس طریقے سے میں نے میدہ اٹھایا چکن پر ڈال دیا پہلے ایسے جھاڑ لیا اور اس کے بعد اور میدہ ڈال کے اس کو بالکل آٹے ہی طرح گوننا جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ہاتھوں کو اس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طریقے سے پوری فورس لگا کے ہلکی ہاتھ سے نہیں کرنا ہے اس کو اس کو جھاڑ کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کرمز بننا سٹارٹ ہو گئے اس کو اچھے سے کر لیں گے ہم 1 minute 1 and a half minute اس طرح سے دے سکتے ہیں آپ ایک پیس کو دیدوسرے پیس کو میں نے دیا اس طریقے سے بلکل آٹے کی طرح اس کو کرنا ہے جس طریقے سے کسی چیز کو میش کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے سے ابھی پوری طرح سے کرمز نہیں بنے ہیں میدہ آپ نے کھلا ہی لینا ہے ورنہ یہ اچھے طریقے سے اس میں کرمز نہیں بن پائیں گے یہ ہمارے پاس نورمل پانی ہے نورمل ٹیمپریچر کا آپ چاہیں تو ڈھنڈا بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے اس کے اندر اس کو ڈپ کرنا ہے اور جب یہ اس کے اندر سے پانی ٹپ کرنا بند ہو جائے گا اس کو دیکھیں یہ جیسے پانی بند ہو گیا اب ہم اس کو واپس میدے میں ڈال دیں گے میدے میں ڈال دیا ہم نے دوسرے پیس کو بھی اسی طریقے سے کروں گی میرے پاس یہ نورمل پانی ہے آپ چاہیں تو ڈھنڈا بھی لے سکتے ہیں اس پیس کے ساتھ بھی میں نے یہ کیا ڈال دیا اس کو اسی طریقے سے پہلے میدہ ڈالیں گے اس کے اوپر چگن کے پیس پر پھر ہاتھ کو میش کریں گے ہاتھ کی مدد سے بلکل اسی طریقے سے طریقہ چینج نہیں کیا ہے ہم نے اس طریقے کو آپ بلکل اسی طریقے سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا گروسٹ بلکل ایسا ہی طریقے سے بنے گا اور یہ بلکل ٹیسٹ میں بہار کے جیسے ہی لگتا ہے بلکل ریسٹرانٹ سٹائل کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پانی میں ڈالنے کے بعد آپ جب اس کو ایک نٹ بھی دیں گے تو یہ اس طریقے سے بلکل گروسٹ کی طرح دیکھنے لگے گا بلکل بھی میدے میں کوئی ایک سا چیز نہیں ڈالنی ہے میدے میں صرف اور صرف آپ نمک اور لالمیج ڈالیں گے ورنہ کون فلار وغیرہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا یہ بلکل پلین فلار ہے all purpose فلار جسے کہتے ہیں اگر آپ چاہے ٹیسٹ کے لیے چکن پاوڈر یوز کرتے ہیں تو آپ چکن پاوڈر میدے میں ایٹ کر سکتے ہیں اچھا فلیور دے گا مجھے ضرورت نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میں چکن میں ڈال چکی تھی اجینا موتو تو اس لیے میں نے اس میں نہیں ڈالا چکن پاوڈر وغیرہ آپ چاہے تو ڈال دیئے گا یہ اس کو بھی میں نے اچھے سے کر لیا ہے اس پیس کو آئی ہمارا اتنی دیر میں اچھے سے گرم ہو چکا ہے باقی چیک کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاتھ پہ جو کرمز ہلکا سا یہ میرے تھا میں نے ہلکا سا اس میں جھاڑ کے دیکھا کتنا اچھے طریقے سے یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر آرام سے بلکل پیس رکھ دیں گے اور جب گرم ہوتا ہے تو اس میں بلکل آرام سے چیزیں رکھا کریں ورنہ ہاتھ پہ بلا وجہ چھیٹ آ سکتی ہے اچھے سے اس کو پکائیں گے اچھا فلیم جو ہے ہمارا شروع سے لے کر اب تک لو ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ بعد اس کی ایسی شکل بن لیے لیکن ابھی بھی یہ کلر میں اچھا نہیں ہے تو ہم میں بس آپ کو دکھا رہی تھی ٹوٹل اس نے سیون مینٹس لیے ہیں ہڈی والے پیس سیون مینٹس لیتے ہیں تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ لے لیں گے اور بغیر ہڈی والے جو ہم زنگر بناتے ہیں وہ تقریباً پیس لے لیں گے آپ کے پانچ منٹ پانچ سے چھے منٹ یہ ہم نے اس کو نکال ریا ہے آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت آیا ہے ادھر آپ کو کلر تھوڑا سا ڈسٹب لگے گا کیونکہ اس پورشن پہ ہماری لائٹ چلی گئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کھول کے اس کو دکھا رہی ہوں اس کا کرنچ وغیرہ اس کے کرمز آپ کو واضح ہوں گے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیبی بہت اچھی لگے گی سکر بلکل ٹینڈر تھی امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسیبی پسند آئی ہوگی میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسیبی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی